دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سلمان خان کی ایسی کون سی فلم ہے جس نے بولی وڈ میں آتے ہی تیل کا مچا دیا تھا اس فلم میں سلمان خان کی آکٹنگ کو اس قدر پسند کیا گیا کہ بھئیہ لڑکا ہو یا لڑکی ہر کوئی ان کا دیوانہ ہو گیا بھائیو ہم بات کر رہے ہیں تیرے نام کی جس میں رادے بھائیہ عاشقی میں نین چین سب کچھ گوا بیٹھے تھے تو آئیے آج اس فلم کے کچھ بہائنڈ سینز آپ کو دکھانے والے ہیں دوستو سلو بھائی کی سوپا ڈوپر ایکٹنگ کی جب بھی بات ہوتی ہے تو یار تیرے نام مووی سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے جس میں رادے بھائیہ نے اپنے آکشن اور زبردست سٹائل سے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا دیا تھا اس فلم میں سلمان خان کو ایک خاص پہچان ملی گئی تھی جس کی وجہ سے آج بھی انہیں بولی وڈ کا بھائی جان کہا جاتا ہے حالانکہ یہ فلم تمل فلم سیتو کی ریمیک تھی لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ 2003 میں آئی تیرے نام مووی نے بولی وڈ میں تہل کا مچا دیا تھا دوستو یہ کالیج تو آپ کو اچھے سے یادی ہوگا جس فلم میں دکھا گیا ہے اس فلم کی شروعات بھی اس کالیج سے ہی ہوتی ہے جہاں رادے بھائیہ کا ایکشن سے بھرا سین دکھایا جاتا ہے اور ان کی کالیج میں چل رہی دادا گیری کو بھی فلم کی شروعات میں گانا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہوتی ہے دمدار ایکشن بھری رادے بھائیہ کی لڑائی اور ہاں اسی کالیج سے ہی رادے اور نرزرہ کی لیو سٹوری بھی تشروع ہوتی ہے جہاں پہلی بار میں ہی رادے بھائیہ نرزرہ کو اپنا دل دے بیٹھتے ہیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں فلم میں سلمان خان کے دکھائے گا لمبے لمبے بالو کی اصل میں اس فلم کے دوران سلمان خان اپنے بالو کا ٹرانسپلانٹ کرا رہے تھے تو یہ جو بال ہمیں اس فلم میں دکھائے گئے ہیں یہ سلمان خان کے نہیں بلکہ اس فلم میں سلمان خان نے ہی آبھگ لگا کے شوٹنگ کی تھی جس کے بات سے ان کا لکھ بہتی شاندار لگ رہا تھا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوستو اس فلم میں سلو بھائی کے بالو کو دیکھنے کے بعد کتنے ہی لوگوں نے ان کی طرح بال رکھنا شروع بھی کر دیا تھا دوستو آپ کو وہ سین تو یاد ہوگا جہاں اس فلم میں رادے یعنی سلمان خان کی لڑائی ان کے جہاں دوست سرفراز خان سے ہوتی ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں ان دونوں کے بیچ لڑائی ہوتی ہے اور یہ وہی نیم کا پیڑ ہے جس کے نیچے سلمان خان بیٹھے ہوتے ہیں رادے بھائیہ کا یہ دوست اب نرزرہ کے لیے زیادہ جب بولتا ہے تب سلمان خان کا گھت ساؤن پر بھڑک اٹھتا ہے اور وہ سرفراز کو مارنا شروع کر دیتے ہیں دوستو اس مووی کا ایک سین یہاں بھی شوٹ کیا گیا تھا جس میں رادے بھائیہ یہ تینوں دوست پر رشان ہو کر یہاں بیٹھے ہوتے ہیں یہ سین آگرا کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے فلم میں تازمیل کے پیچھے بھی ایک امارت دکھائی گئی ہے یہ سین یہی سے شوٹ کیا گیا تھا جس سمیں اس سین کی شوٹنگ ہوئی تھی اس جگہ پر پتھر سٹ کیا گیا تھے جس پر یہ تینوں فلم میں بیٹھے ہوئے دکھائی جاتے ہیں جو آج بہت سندر تازمیل ویو پوائنٹ بن چکا ہے اب بھائی آپ یہ سین کیسے بول سکتے ہو جب رادے نے اس منٹل ہاسپٹل میں وقت گزارا تھا فلم میں دکھا گیا تھا کہ رادے کا جگری دوست انہیں اس جگہ لانے کے لیے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ رادے کو کس طرح سے رکھا جائے گا رادے بھائیہ بھابی کے کہنے پر وہ تب بھی مان جاتا ہے اصل میں دوستو آپ کو بتا دی کہ جو فلم میں پاگل خانہ دکھا گیا ہے دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ اس فلم کی شوٹنگ کے دوران سلمان خان کے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہونے والا تھا جس سے وہ بال بال بچے یہ حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ سلمان خان کو اپنی جان سے بھی ہاں دھونا پڑ سکتا تھا اصل میں اس فلم میں ایک سین تھا جس میں سلمان بھائی کو ٹرین کی پٹری پر چلنا تھا جب یہ سین شوٹ ہو رہا تھا لیکن ایکٹر سلمان خان اس سین میں اس طرح ہو گئے تھے کہ انہیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ پیچھے ٹرین آ رہی ہے اس کے بعد جب ٹرین سلمان خان کے بلکل قریب آ گئی تب وہ وہاں پر کام کر ایک کرو میمبر نے انہیں اس پٹری سے دھکا دے کر بچایا تھا اور اس بڑے حادثے سے ایکٹر کوئی خروچ بھی نہیں آئی تھی اس فلم میں ہمیں روی کشن بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو نرزرا کے منگیتر تھے لیکن جیسے ہی یہ بات نرزرا کے عاشق رادے بھائیہ کو پتا جلتی ہے تو بھائی بلا لیتے ہیں وہ ان کو اپنے علاقے میں روی کشن کی بات کرے تو یہ بھوچپوری آکٹر ہیں ان کو اپنے بھوچپوری اور والی وڈ کے فلموں میں آکٹنگ کرتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا اس فلم میں یہ ایک پنڈت کا رول کر رہے ہوتے ہیں اس فلم میں روی کشن کافی سیدھے دکھائے گئے ہیں اس لئے جب سلمان خان ان کو دھمکاتے ہیں تو وہ کافی در جاتے ہیں دوستو آپ کو اس فلم میں سلمان خان کا گھر تو یادی ہوگا جو کافی سندر سا دکھا گیا تھا اس فلم میں جو رادہ یعنی سلمان کا گھر دکھا گیا تھا وہ ایک ممبائی کا مون ڈسٹ بنگلو میں شوٹ کیا گیا تھا جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اب بھائی ہم بات کرتے ہیں اس گانے کی جو اس فلم کا سب سے سوپر ہٹ گانا تھا اس گانے کا نام ہے تیرے نام جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس فلم میں یہ گانا سلمان خان اپنے خواب میں سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن اس گانے کو بال سمد لیک پیلس جو جوتپور میں ہے وہاں شوٹ کیا گیا تھا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں اس لیک کی پکچر جو بلکل اسی سین میں ہے دوستو ابھی تک ہم نے آپ کو تیرے نام مووی کے کچھ سینز دکھا ہے اس کے بعد ہم آپ کو اس فلم سے جڑے کچھ انٹرسٹنگ فیکس دکھانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو چینل پر نہ ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا دوستو آپ کو بتا دی کہ تیرے نام میں ایکٹریس ڈیزی شاہ بھی تھی جس کو سلمان خان نے اپنے فلم جہو میں اپنی کو ایکٹریس کا رول دیا تھا بات کرے تیرے نام فلم کی تو اس فلم میں ڈیزی ساتھ سلمان خان کے ساتھ او جانا سانگ میں لگن لگی سانگ میں بیک گراؤنڈ ڈانسر کے روپ میں دکھائی دی تھی اب جیسے کہ دوستو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فلم سیتو فلم کی ریمیک تھی اور اس فلم کی کہانی فلم کے لیکھ اکبالا کے دوست کی اصلی کہانی پر بنائی گئی تھی جو پیار میں اس قدر اپنے ہو سو ہواش کھو بیٹھتا ہے کہ پاغل خانے میں ہی اپنی جان گوا دیتا ہے اس فلم میں ہو بہو اسی طرح سے کہانی کو دکھائے گیا تھا دوستو آپ کو بتا دی کہ سلمان خان کی یہ فلم تیرے نام ہم ساتھ ساتھ ہے فلم کے بعد دوسری ہٹ فلم تھی کیونکہ دو ہزار سے دو ہزار دو تک سلمان خان کے فلم نے وکس آفس پر کچھ خاص دھمال نہیں مچایا تھا لیکن دو ہزار تین میں فلم تیرے نام آئی تھی تو یہ فلم ان کی سب سے بڑی ہٹ فلم رہی اور بلوک بشتر بھی دوستو آپ کو بتا دی کہ اس فلم کو ہندی لینگویج میں بنانے کے لیے رامو کپال برما نے اس آتھریٹی کو ایک بڑی رقم دے کر خریدا تھا اور انہوں نے سب سے پہلے اس فلم کو بنانے کے لیے سنجا خپور کو چنا تھا لیکن بعد میں فلم کے ڈائریکٹرز کے بولنے پر ان کو اس فلم سے باہر کر دیا گیا اس کے بعد سنجا ڈت اور عجی دیوگن کو بھی اس فلم میں رادے کے رول کے لیے آفر دیا گیا پر انہوں نے اس سمیں اس رول کو ریزیکٹ کر دیا تھا لیکن پھر جب سلمان خان کو اس رول کے لیے آفر کیا گیا تو سلمان خان راجی ہو گئے تھے اور لاسٹ میں سلمان خان کو انس رول کے لیے فائنل کیا گیا تھا دوستو یہ تھے سلمان خان کی بلوک بسٹر فلم تیرے نام کے کچھ بہترین سینس اور کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کیا آپ کو ان سبھی فیکٹس کے بارے میں پہلے سے پتا تھا کومنٹ باکس میں بتائیں آنے والی سبھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں